کہ سابق وزیر آزم اور پیپلز باری کی رہنمہ راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کرونا وبا پھیل رہی ہے اسپتالوں میں سہلیات ختم ہو رہی ہیں قومی اسیمبلی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کرونا کے معاملے پر مکمل ناکام ہو گئی ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو بھی سنواتے ہیں میں آپ کی اجازت سے بات کرنا چاہتا ہوں جہاں کوویڈ ایک بہت بڑا مسئلہ اور اس وقت پنڈی اسلام آباد کے کسی ہسپیٹل میں کوئی جگہ نہیں گورنمنٹ دوائیوں تک موجود نہیں ہے آکسیجن تک بھی نہیں ہے وینٹی لیٹر بھی نہیں ختم ہو رہے ہیں اور گورنمنٹ تواتر سے ہمیں کہتی رہی جن کے پاس سال سوہ سال تھا کہ ہم ہر چیز کا بندوبست کر رہے ہیں تو جناب سپیکر کسی چیز کا انہوں نے بندوبست نہیں کیا یہ ٹوٹلی فیل ہوئے ہیں دوسری جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں کہ آج مہگائی اور بے رزگاری نے پاکستان کی عوام کی کمر توڑ دی